اگر آپ اپنا صبح کا ٹائم ویسٹ کر رہے تو آپ کو اپنی لائف میں سکسس کو پانا بہت مشکل ہو جائے گا آج کل کافی لوگ بہت گرد سے کہتے ہیں کہ یار مجھے صبح اٹھنا پسند نہیں ہے جو لوگ صبح اٹھ جاتے ہیں ان کا کچھ خاص فائدہ بھی نہیں ہوتا ہے میں تو اپنا سارا کام رات میں ہی کر سکتا ہوں میں بھی اسی طرح کا ہوا کرتا تھا اگر میں صبح گیارہ بجے سے پہلے اٹھ جاتا تھا تو میں ایک زومبی کی طرح رہتا تھا صبح میں تو مجھ سے کوئی کام ہوتا ہی نہیں تھا اور اگر میں گلتی سے صبح اٹھ بھی جاتا تھا تو میں زیادہ تر ٹائم یا تو یوٹیو پہ ویڈیوز دیکھتا تھا یا فیس بک چلاتا تھا لیکن یہ سب میرا بند ہو گیا جب میں نے اس کتاب کو پڑھا The Miracle Morning by Hal Elrod اس بک نے مورننگز کی پاور کے بارے میں میری آنکھیں کھول دی حال Elrod کی زندگی میں بہت ساری پروبلمز آئی تھی اور انہوں نے اتنی ایکسٹریم پروبلمز کو فیس کیا اپنے ان مورننگ حابٹس کو یوز کر کے اور انہوں نے اس بک میں ہمیں یہ چھے حابٹس کے بارے میں بتایا ہے میں آپ کو لائف کے بارے میں ایک چیز بتا رہا چاہتا ہوں جو آپ کو آلیڈی پتا ہوگی کچھ لوگ ہم لوگوں میں سے شروع میں ہی لکی ہو جاتے ہیں یا تو وہ بہت گوڈ لکنگ ہو جاتے ہیں یا ان کے پیرنٹس بہت امیر ہوتے ہیں اور ان کو بہت اچھی پڑھائی مل جاتی ہے لیکن زہادہ تر لوگ اتنے لکی نہیں ہوتے ہیں اور ہم لوگ سکسیسفل بننے کے لیے اپنے اندر اچھی حابٹس لانی ہوں گی اور یہ پروسس اتنی آسانی سے نہیں ہوتا اور اپنے سکسیس کی طرف اور تیزی سے جانے کے لیے آپ کو یہ میریکل مورننگ حابٹس اپنی لائف میں ڈالنی ہوں گی یہ میریکل مورننگ ہوتی کیا چیز ہے بیسکلی یہ مورننگ حابٹس ہیں جو آپ کو ہر روز صبح کرنی ہوں گی بس یہ اتنا ہی سمپل ہے اور آپ یہ چھے چیز زندگی بھر کرتے رہیں گے یہ حابٹس آپ کے لیے ایک کمپس کی طرح ہے جو آپ کے باقی دن کو گائیڈ کرے گی اگر آپ ان چھے حابٹس کو دن کے شروعات میں ہی کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں کے اٹھنے سے پہلے اتنی چیزیں اچیف کر لیں گے جو وہ پورے دن میں نہیں کر پائیں گے اور یہی کہا جاتا ہے کہ زہادہ سکسیسفل لوگ آٹھ بجے سے پہلے ہی اپنے دن کا زہادہ تر کام کر چکے ہوتے ہیں یہ مارننگ حابٹس آپ کے لیے اس پروسس کو بہت آسان بنائیں گی اس کے لیے آرثر نے ایک شورٹ فارم دیا ہے جس کو کہتے ہیں سیورز ہر لیٹر آپ کو ایک ایک حابٹ بتاتا ہے جو آپ کو کرنی چاہیے لیٹس سٹارٹ س فور سائلنس سائلنس کا بیسکلی مطلب ہے میڈیٹیشن کرنا آپ کو بس اپنا دماغ تھوڑی دیر کے لیے شانت رکھنا ہوگا اس سے آپ کو اپنی تھوٹس اور فیلنگز پہ بہت زیادہ کنٹرول آ جائے گا اور جب آپ اپنا دماغ کنٹرول کر سکتے ہیں تو آپ کو سکسیسفل بننے سے کوئی نہیں روک سکتا اور میڈیٹیشن اگر آپ نے کیا نہیں اور آپ اکدم بگینر ہیں تو آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے بہت آسان چیز ہیں بس ایک جگہ آپ شانتی سے بیٹھ جائیے اور پانچ منٹ کا ٹائمر لگا دیجئے پھر بس اپنی ساس پہ فوکس کریے اور کچھ سوچیے نہیں زیادہ آپ کے دماغ میں بہت سارے تھوٹس آئیں گے اور ان کو بس آنے دیجئے اور پھر وہ چلے جائیں گے زیادہ سٹریس نہ لیجئے اور بس اپنی بریدنگ پہ فوکس کریے اگر شروع میں آپ یہ نہیں کر پاتے ہیں تو زیادہ فرسٹریٹ نہ ہوئیے یہ دھیرے دھیرے پریکٹس کے ساتھ آتا ہے اے فور افرمیشنز میں نے ایک think and grow rich والے ویڈیو میں افرمیشنز کے بعد بات کی تھی آپ کو بس اپنی آئیڈیل لائف کے بارے میں ایک پیپر پہ لکھنا ہوگا پریزنٹ ٹینٹس میں اور پھر ایموشنز اور انٹینٹ کے ساتھ آپ کو وہ چیز پڑھنی ہوگی تو اگر آپ ایکسرسائز زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لکھئے آپ اپنے لائف کے سارے ایریاز کے لیے ایک ایک آفرمیشن لکھ سکتے ہیں اور پھر میڈیٹیشن کے بعد آپ یہ آفرمیشنز پڑھ لی جائے گا وی فور ویڈیوالیزیشن پانچ منٹ کے لیے آپ اپنی پرفیکٹ لائف کے بارے میں سوچئے گہری سانس لے کے ایسے مانیے جیسے آپ آلیڈی وہ لائف جی رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دن کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن اور انسپیریشن ملے گا جو آپ کو آپ کی دن کی مشکلوں کو فیس کرنے کے لیے انرجی دے گا یہ کافی بیسک بات ہے صبح جب آپ اپنا بلڈ فلو بڑھا لیتے ہیں تو آپ کا کانسنٹریشن امپروو ہو جاتا ہے اور آپ کی ہیلتھ بھی بہت اچھی ہو جاتی ہے اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں اور آپ اور الیٹ ہو جائیں جب آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھ جائے گا تو آپ کی آنکھیں اپنے آپ کھل جائے گی اور آپ باقی دن کو کافی اچھے سے فیس کر سکیں گے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ بس جمپنگ جاکس کر لیجے ایک منٹ کیلئے یا کچھ پش اپس کر لیجے اس کا پوائنٹ بس یہ ہے کہ آپ اپنا بلڈ فلو بڑھا لیں جیسے آپ اپنی باڈی کیلئے ہر روز شاور لیتے ہیں مورننگ میں ویسے آپ کو اپنے دماغ کو ساف کرنے کیلئے بکس پڑھنی چاہیے کوئی بھی ایک اچھی بک پڑھ کے آپ کے دماغ کے تھوٹس کلیر ہو جاتے ہیں اور آپ کو باقی دن میں سوچنے کیلئے کچھ اچھے تھوٹس مل جاتے ہیں اور میں یہ ریکمینڈ کروں ہاں کہ آپ نیوز پیپر یا کوئی ایسی سٹریسفل چیز نہ پڑھیں کوئی اچھی کتاب پڑھیں جیسے کی کوئی کلاسک ہو یا جو بکس کے بارے میں نے اس چینل پر بات کیے ان کو پڑھیں اور آپ ان کے بارے میں گہرائی سے سوچئے آپ کو زیادہ دیر پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں بس پانچ منٹ کافی ہوگا آپ کو بس یہ ایک ہابٹ بنانی ہوگی جیسے صبح اٹ کے برش کرنا یا نہانا اس فور سکرائبنگ سکرائبنگ کا مطلب ہے کہ آپ بیسیکلی ایک جرنل لکھنا شروع کر دیجئے اپنی لائف کے بارے میں تھوڑا ٹائم نکال کے آپ بس اپنی فیلنگ سے بارے میں لکھئے اپنے آپ کو انیلائز کریے اور اپنی سٹرینڈز اور ویکنسز پہ فوکس کریے میں کیا لکھتا ہوں کہ میں اپنے دن میں مجھے جو بھی کام کرنا ہے اس کے بارے میں میں لکھ لیتا ہوں اور میں ایک ٹوڈو لسٹ بنا لیتا ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ مجھے ایک روڈ ماب مل جاتا ہے میرے پورے دن کے لیے اور اس سے آٹوماتیکلی میرے دن کی ساری پرائیورٹیز بھی سیٹ ہو جاتی ہیں یہ سیون ہابٹس آف ہائیلی افیکٹیو پیپل بینگ پرو آکٹیف کا کافی بڑا پارٹ ہے اور یہ میرے کل مورننگ ہابٹس آپ کو پرو آکٹیف بناتی ہیں اور یہ آپ کو آپ کی لائف کی کسی بھی گولز کو اچیف کرنے میں ہیلپ کریں گی اس ہابٹس کو جن بھی لوگوں نے فالو کیا ہے ان کی انکم بڑھ گئی ہے ان کے ریلیشنشپس اور ان کی ہیلتھ امپروو ہو گئی ہے اور وہ بس جنرلی خوش رہنے لگے ہیں میں پرسنلی آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ جب سے میں نے یہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہے تب سے میری لائف ایک دم ہی بدل گئی ہے یہ صبح میں چائے یا کافی پینے سے زیادہ پاورفل ہے اور اس کو آپ کو اپنی لائف میں ابھی امپلیمنٹ کر لینا چاہیے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریے اور سبسکرائب کریے اگر آپ کو اور ویڈیوز دیکھنے ہیں اور اگر آپ کے کوئی اور سجیشن سے مورننگ حابٹس کے بارے میں تو پلیز ان کو نیچے کومنٹس میں لگ دیجئے تھانکس پور وچنگ